پیارے ویدیارتیو میرے اسی یوٹیوب چینل تے تو اڈا سواگت ہے سب تو پہلا میری بینٹی ہے کہ جیڑے جیڑے یوزرز نے حلے تک اے چینل سبسکرائب نہیں کیتا تاں اسنو جلدی تو جلدی سبسکرائب کرلن تے نا لگیا بیل آئیکن جرور دبا دن تاں جو تو انو میریا آن والیاں ساریاں نمیاں ویڈیوز تھی نوٹیفکیشن مل دی رہے آؤ شروع کر دیاں اٹھ میج مادہ پارٹ پہلا ٹائپنگ ٹیوٹر دے ابیاس پریشن پیارے ویدیارتیو میری بینٹی ہے اس پارٹ سوان دی ایکسپلینیشن ویڈیو پہلا تو انو پہ جی جا چکی ہے جیڑے جیڑے سٹوننٹس نے حلے تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تاں اس ابیاس والی ویڈیو تو پہلا وہ ویڈیو جرور دیکھ لیں تاں ابیاس نو حل کرن والی جیڑی یہ ہے ویڈیو ہے ایتوہ ڈیلی جیادہ پروہ افصالی ہو سکے آؤ شروع کر دیاں ٹائپنگ ٹیوٹر دے ابیاس پریشن ابیاس لے ویڈیو چھ سب تو پہلا نے بہو وکلپی پریشن پہلا ہے ڈیش فونڈ دی ورطو پنجابی ویڈیو چھے ٹائپ کرن لے کتی جان دی ہے دیکھو اسی پنجابی ویڈیو چھے ٹائپنگ کرنے بارے ایکسپلینیشن ویڈیو چھے بہت وضیعتری کنال پڑھ کے چکے ہیں اسی بہت سارے فونڈ سبھارے بھی ڈیسکلز کیتی ہے تاہینا ویڈیو چھے تُسی پنجابی چھے ٹائپنگ کرنے بارے کیڑے فونڈ دی ورطو کر کر سکتے ہو دیکھو انمول لپی راوی جوائے اے سارے فونڈ جیدے پنجابی چھے ٹائپنگ کرنے بارے جان دیلے تاہینا نو ڈاوٹ اس دا اتر کی ہونا چاہیدہ ہے کمنٹ بیچ لکھو ویری گوڈ اس دا اتر ہے اپرو کر سارے یونی کوڈ را پورا نا کی ہے تاہینا اسی پڑھ کے ہٹے ہیں کہ یونی کوڈ ایک یونی ورسل سٹینڈرڈ کوڈ ہوندہ ہے جو کہ کسی پاشانو بیشو پدرتے درشون لی برتے جاندہ تاہینا یونی کوڈ را پورا نا کی ہے گریٹ اس دا اتر ہے یونی ورسل کوڈ ہیٹ لکھاں ویچو کیڑا یونی کوڈ فونڈ پنجابی ویچ ٹائپنگ کا رن لی برتے آ جاندہ ہے اسی دونوں قسم دے فونڈ فونیٹک اتے یونی کوڈ اسی ایکسپلینیشن جو پڑھ کے ہٹے ہیں تاہاں انمول لپی راوی اسیز تے اپرو کر سارے سارے فونڈ نہ ہے گے نہیں پرانتو یونی کوڈ فونڈ کیڑا ہے جوڈا انمول لپی ہے اے فونیٹک ہے پرانتو راوی فونڈ ہے جیڑا اے کیڑا فونڈ ہے گوڈ راوی فونڈ ہے جیڑا اے کیڑا فونڈ ہے یونی کوڈ فونڈ ہیٹ لکھاں ویچو کیڑا فونڈ پنجابی ویچ ٹائپنگ کا رن لی برتے آ جاندہ ہے فونڈیٹک اینہ چوئی فونڈ ہے او کیڑا فونڈ ہے ویری گوڈ انمول لپی اے فونڈ ہے جیڑا پنجابی ویچو ٹائپنگ کرن لی ہو آن کرنا پاگے گا جدو ناملوک آن ہونڈ ہے تا کیڑوڈ اتے لگی ناملوک نام دی جیڑی لائٹ ہے ہو گرین ہونڈیا مطلب انڈیکیشن دین دیا کی ناملوک آن تیجیڑی ناملوک کی ہونڈیا اے ٹاغل کی ہونڈیا مطلب ایک بار آن ہونڈا ایک بار آف ہونڈ بہت بکلپی پریشنہ دو بار دنے سہی جاں گلت آو حل کر دیا سب تو پہلا ہے ٹائپنگ کرن لی کی بورڈ نو دو حصیاں بچ ونڈیا جاندہ ہے ایک خبے ہتھ لی اتے ایک سجے ہتھ لی ویری گوڈ سہی ایسی یہ ڈسکس کر کے ہٹیاں کہ ایسی اپنے کی بورڈ نو دو وقت وقت پاگا جو انڈلنیا تا جو جدو ایسی ٹائپنگ کریے ساڑھے ہتھ دیا انگلیاں آپ سوچ ٹکرون نا تے ایسی بلکو صحیح طریقے نال ٹائپنگ کریے نیکسٹ ہے ٹچ ٹائپنگ ایک جی تقنیک ہے جس رہی ایسی کی بورڈ نو دیکھ دے ہوئے ٹیز رفتار نا ٹائپنگ کرنی سکھ دے ہاں ویری گوڈ ایہے گلت ہے کیونکہ ٹچ ٹائپنگ ہے بینا کی بورڈ نو دیکھے ٹائپ کرن دی تقنیک پرانتو اس نے کہا کی بورڈ نو دیکھ دے ہوئے اس کارنے یہ جیڑا صحیح گلت ہے گلت ہے نیکسٹ ہے انمول لیپی فونٹ سا نو پنجابی ویچے ٹائپ کرن ویچے مدد کردہ ہے بلکو ٹھیک ہے اسی پڑھ کے ہٹے ہاں انمول لیپی فونٹ فونٹ ہے جیدے ویچے اسی پنجابی دے ویچے ٹائپنگ کر سا دیا تاہاں اس دا اتر کی ہوئے گا صحیح سپیس بار کی ضباؤن لئی اسی چھوٹی انگل دی برتو کر دے ہاں جدو اسی سپیس بار بارے بشیش طورتے پڑے ہاں تاہو دو دسے ہاں بھی سپیس بار کیڑی کی نال پریس سن دیا ویری گوڈ انگوٹھے نال تاہاں انہیں لکھیا چھوٹی انگل دی برتو کر دے ہاں تاہاں اے کی ہے گوڈ اے ہے گلت نیکسٹ ہے شفٹ کی جی برتو اگلی لائن تے جان لی کتی جندی ہے ہاں بچوں اسی پڑھ کے ہٹے ہیں بھی اگلی لائن تے جان لی اسی کیڑی کی برتی سی جی اینٹر کی پرنتو شفٹ کی نالتا ہاں اسی کیپٹل لیٹر جہاں جڑے الٹرنیٹ لیٹر نے اوہو ٹائپ کیتے سی تاہاں اس کر کے اے ہی جڑا ٹھیک گلتا ہے اے ہی گلت ہے بہت وضیعہ وضیعہ چی ہو اس دا مطلب تُسی ایکسپلینیشن والی ویڈیو بہت وضیعہ ترکی نال دیکھئی ہے تے پھر بھی جہے تو انہوں اے ہی قوشن جڑے ایکسرسائز دینے اکھے لگ رہنے تاہاں تُسی ایکسپلینیشن والی ویڈیو ایک بار دوبارہ دیکھ لو پھر تُسی اے پورا بیعہ سے جیدہ روچک ترکی نال حل کر سکو گے اس دنوں بعد چھوٹے اتران والی پریشن یہ سارے پریشن تو اڈی پارٹ کو اس تک دے پارٹ کرم تو لئے گئے اے تو اڈی ایکسرسائز دے چار کوشن او انا چو کلے کلے بارے جیدی ڈیٹیل ہے ہو پڑ دیا سب تو پہلا چھوٹا پریشن ہے ٹچ ٹائپنگ کی ہے اسی یہ ڈسکس کر چکے کہ ٹچ ٹائپنگ بینا کی بورڈ نو دیکھے ٹائپنگ کرن دی پر کی ریا جیدے بچے اسی قدم در قدم ریڈی ٹائپنگ کرنا سکھ ریاں تے اسی سپیڈ تے ٹائپنگ کرن بچے مہار تحاصل کر لینے ٹچ ٹائپنگ ایک تقنیک ہے جس وچ اسی کی بورڈ نو دیکھے بینا ساریاں انگلہ نال قدم در قدم ٹائپنگ کرنا سکھ سکھ دے ہیں جے کر اسی ٹائپنگ کرن سمیں کی بورڈ اوپر کیز لپدے رہاں گے تا نتیجے وزنوں ساری ٹائپنگ سپیڈ بہت ہولی ہو جاوے گی جدو اسی ٹائپنگ سکھنی شروع کر دیاں وہ سخت ابھی شروعاتی پانچار دن آدے بچے ساری سپیڈ بہت سلو ہو ہوئے تے اسی انہوں اکھا بھی لگے سانوں کیونکہ جدو اسی بینا دیکھے ٹائپنگ کرن دی پریکٹیس شروع کرانگے شروع شروع سانوں کیونکہ دیکھنا پہوگا پرانکتو اسی کوشش کرانگے کہ اسی کیز زیاد رکھئے تا سانوں شروع شروع چے سپیڈ ہولی ہو سکتی پرانکتو ٹچ ٹائپنگ سپیڈ بدن دی رفتار رہے وہ ہمیشہ تیج رہے گی تے اسی بہت جلدی ٹائپنگ دے وچ مہارت حاصل کر لما گی پنجابی وچ ٹائپنگ لئی کیڑے وقت وقت کسما دے فونڈ دی ورت کتی جندی ہیں اسی ایکسپلینیشن والی ویڈیو چھ دیکھ کے ہٹ یا کی اسی دو کسما دے فونڈ نے پنجابی وچ ٹائپنگ کرن لئی وقت وقت کسما دے فونڈ اپلا پنجابی ٹائپنگ لئی عام ورت جان دے فونڈ دو مک کسما بچ بند آ جا سکتا ہے فونڈ دیا ادھار نا بہت ہو سکتا نے پرانتو جی سی اندھن دو شرینی جو بند نہ ہو تا کوڈ فونڈ جس دیو دار نہ ہو سکتا را وی فونڈ تا دو نا نو اسی بہت ڈیٹیل وچ پڑکے ہٹے جی تس انہ بارے نئی جان دے تا ایکس پرانیشن ویڈیو دے بچ اس بارے جرور کلیر کر لیو کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہون والا پنجابی پاشا ویچ ٹائپنگ کمیں کتی جان دی پنجابی پاشا ویچ ٹائپنگ شروع کرن تو پہلا ساندو ٹک میں پنجابی فونڈ چون کرنی پہندی ہے مطلب ساندو دیکھنا پہندہ بھی اسی کیڑا فونڈ ورط آگے بہت سارے جی فونڈ موجود ہن جو پنجابی ویچ ٹائپنگ کرنی ورط جان دے ہن پنجابی ویچ ٹائپنگ کرن لی ان مول لی فونڈ سب تو آسان فونڈ ہے کیونکہ اسی پڑھ کے ہٹے آئے فونیٹ ہے جو کہ ایک فونیٹ فونڈ ہے فونیٹ جی اکھران دی مائپنگ ہے وہ آواز دے اکورڈنگ لی ہے جی میں ایل نال نال للا پی نال پپا ای نال آڑا جا اوڑا ایس نال سس تا جڑے الفابیٹس نے اونا دی جڑی آواز ہے پنجابی دے بھی سیم اکھر نو ریپرزنڈ کردے نے اس کرکے ہی نا نو اسی فونیٹ فونڈ کہنے تا جڑا یونی کوڑ فونڈ ہے بے شک تھوڑا سکھنا ہوکھا پرانتو جو ایدے بچ تس ٹائپ کروگے تا کمپیوٹر انگریج جی پاس دیکھ رہا نال نی جی تس پنجابی ٹائپ کروگے تا انہو وہ پنجابی دے روپ بچ سمجھے گا تی دیا ارنہ ایکسپلینیشن دی ویڈیو چھ دے چکے تی ایت اسی جرور اس گل کر لیو جی تو انہو فیر بھی کوئی ڈاؤٹ تا تا تس سا ڈی ویڈیو تے کمنٹ کر کے بھی پچھ سک دیو جا تس اپنے کمپیوٹر ٹیچر نال اس بارے جی ڈی بھی پاشا دے ٹائپنگ کرنے بھی بہت سارے نے اسی کوئی بھی تین نام لکھ سک دے پرانتو اسی اس ویڈیو چھ ڈیس کس کتے جی ڈی 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 جی مو لپی را بھی اسی جو ای اسی اس پریشن دے اتر دے رو بھی لکھ سک دے پیارے ویدیارتیو چھوٹے اتران تو باد بڑے اتران پریشن اسی ٹائپنگ سپیڑ نو کمیں بتا سک دے آؤ اسی اتر بھی پڑ لے نیا پریشن ہے اسی ٹائپنگ سپیڑ نو کمیں وضا سک دے اتر وضی اتر جو اسی پہلے ڈی سک کر چک آؤ اپ پڑ دے سب تو پہلا ہے ساڑھے ہاتھ جہاں انگلہ دی ستی تی ہمیشہ home row تے ہونی چاہی دی ہے کیونکہ میں پہلا دست ہے کہ جہاں home row ہون دی ہے ای alphabet کی سنٹر واری row ہون دی تا اسی اوپر جہاں نیچلی row دے اوپر پہنچ آسان دی نہ کر سکتے جہاں جہاں اسی کوئی کی نئی ٹائپ کر رہے ساڑھے ہاتھ یا انگلہ ہوم رہتے نے بہت آسانی دن پہنچ کر سکتے سنٹر اپنا جیادات رفتار نالو صحیح کی دباؤ رکھنا چاہی دا ہے کیونکہ جدو ساڑھی انگلہ نو صحیح کی زیاد ہو جانے گی رفتار آٹومیٹکل انگریز ہو جانے آسان ٹائپ کردے سمیں کی تاں اس توں بعد ساڑھی جڑھی سپیڈ بہت تیج ہوئے گی تاں تُس سٹارٹنگ تو ہی یہ چیز دی عادت بنو نہیں کہ اس ٹائپ کردے سمیں کی ورد اوپر نہیں دیکھنا لگاتار رام نال اچھے صحیح ٹائپ کرن وال تیان رکھو مطلب جو اس ٹائپ کردے پوری کنسنٹریشن نال بینہ ٹینشن توں صحیح پوچر چھ بیٹ کے اپنی ٹائپ ورد تیان رکھو ہار ایک کین دباؤ دے ہوئے ساند اوہ اکھر اپنے مان بے چھ دہر اونا چاہی دا ہے کیونکہ جد ناح چھ ساند پریکٹیس نی ہون دی تا ساند اے تھوڑا تیان رکھنا پوگا کہ کڑا اکھر کڑے ہاتھ دی کیڑی کی نال کیڑی رو دے اوپر تا جد اسی ٹائپ کرنا تا اکھر مان چے دوہرہ ہو تے جیاد کرو کہ اوہ کڑے ہاتھ دی کیڑی انگل نال کیڑی رو تے آہو تا ٹائپ ہوئی گی آگلا پریشن ہے ٹائپ کردے سامن بیٹھن دے صحیح تری سبندی کیڑیاں کیڑیاں مہت پور نگل دہ تیان رکھنا چاہی دہ ہے پیارے بچوں ٹائپ کردے سامن بیٹھن دہ تری کا بہت امپورٹنٹ ہے اس تنال ٹائپ کرن تا دکت ہون بچوں شریر نقصان بھی ہون دا جدو ہی لمبے سامن لئی گلت پوسٹر بیٹھ کران گی اس کر کے ٹائپ کردے سامن باقی گل نال نال بیٹھن دے تری بل بشیش تیا رکھنا چاہی دا آو نکتے دیکھ رہے جن سپیشل تیا رکھنا چاہی سب تو پہلا ساڑھے سائیڈ تے ہندہ سی گردن کما کے دیکھ دیا اس نال تو انہوں تکان دے نال نال سریک نقصان بھی ہوگا ساڑھی نظر منیٹر جان کوپی تے ہونی چاہی دی ہے منیٹر تے اسی ٹائپ کر رہے ہیں کوپی دے دیکھ کے اسی ٹائپ کر رہے پہلا پڑھ کے ہڈیاں بھی کی بورڈ نو نہی دیکھ نا نظر تے منیٹر تے جان کوپی تے ہونی چاہی دی منیٹر ساڑھی آخ دے براببر سامنے ہونا چاہی دا براببر مطلب منیٹر دے جیدی ان چاہی ہے وہ تو آڈیاں آخ دے پیرلل ہونی چاہی دی جے کر منیٹر اچھا نیمہ تا تُسی اپنی کرسی دی ہائٹ اچھی نیمی کر کے منیٹر دوں اپنے سامنے سیٹ کر سکت بیٹھن دے تریقے دے دس بھی تیڈا ہو کے نا بیٹھو منیٹر دے سامنے ہو تا جو ساندو گردن کم آنی نا پو ساندو کی ووڑ دے اوپر بیٹھے ٹائپ کر دیا اوہ دے نا پریکٹیس تا کی ہونی ہے ساندو گلت تا ٹائپنگ دی آدت بن جان دیا چھے اوہو بات بیچ بدلنی بہت اکھی ہو جان دیا کیج نو دباؤ باد ساڈیاں انگلہ باپیس ہوم رو پر آنیا چاہیں دیا آن ایہ آدت ساڈی بہت جروری ہے اسی گلوبلی دیکھا گے ساڈے ہوم رو دے اوپر ایف اتے ج اے دونوں کیج دے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹک لگے ہون دے جو ہاتھ نال محسوس کر سک دیا تا اسی جو کوئی بھی اکھر نئی ٹائپ کر رہے تا اپنیا دونوں اینڈیکس فنگر نال اے ٹک دے نشان ننو فیل کرن دی کوشیش کرو تا جو پتا لگ جے ساڈی یا ریش پوزیشن دے مطلب جنو اسی کچھ نئی ٹائپ کر رہے تا وہ صحیح پوزیشن تے نی کونکہ اس دے نال ساندھو ہوم رہو تا پتا لگ دے یہ کونکہ ٹک کسے کیتے نہیں لگ دی یہ بھی پتا لگ دے کہ ساڈے ہاتھ خبے آتے سججے وی اپنی جگہ تے بلکو صحیح نے اپنیا اینڈیکس فنگر اسے کی دے اوپر جتھے ہونیا چاہی دی آنے اس نال اپنیا جڑیا لگ جنے اس نو نائنٹی ڈگری تے بھولڈ کر کے آمز نو بلکو صدی اس طریقے سوڑے صحیح طریقے نال بیٹ کے ٹائپنگ دی پریکٹیس کرنی چاہی دی بچیو اے تو اٹھے یونی کورڈ فونٹ رابی دا کی میپ کی میپ مطلب کیڑے ایلفابیٹ نال کیڑا اکھر پہنے اس نو اس بول دیا کی میپ مطلب میپ دا مطلب ہندہ ستھیتی اس دی لے آؤٹ تا ساڈیاں دیکھو سارے ایلفابیٹ نے جیڑے انہ دے اتھے اسی وشیش جیڑے پنیابی دی اکھر نے اسی درشائی نے تا ایک کی پیڑ بہت امپورٹنٹ ہے جو اسی ٹائپ کر دیا تا پہلا ایک کی پیڑ نوں اپنے سامنے رکھو تا جو تا انہوں ستھیتی ایس یاد ہو سکے پریکٹیس کر سکو جو ایک بار پریکٹیس ہو جان دیا اس تا باد اسی آسانی نال ٹائپ کرنا سٹارٹ کر دیا خودہ کی میپ دیکھ رہے ہیں تے اے ایڑا کی میپ بہت آسان راوی فون تو بہت آسان ہے کیونکہ یہ فونیٹک ہے فونیٹک مطلب اس تے جو آواز ایلفہ بیٹس دندے نے وہ ہی آواز پنجابی ریاکھر میپ کرتی ہوئی ہے یہ میں ای نال آڑا یا ممم نال ننا اس تا مطلب کی بنیا سارے الفہ بیٹس جی آب آج ہے پنجابی نرداری تکھر نے اسے نال میپ کی ہوئی ہے ان آل سکھان چاہ سان نہیں ہوں دی تا شروع تی دور چا سی انمول لپی نو پریفرنس دنیا پرام تو جی ٹیسٹ نی جا پریفرنس دنیا پیارے ویدیارتی ایسی تا اٹھمی جماعت دا پارٹ پہلے دا اوییاس تی من امید ہے کہ ہن تس پہلا پارٹ پوری طرح سامجھ چکے ہوں گے تس اس پارٹ دنیا دون ویڈیوز ایکسپلینیشن والی تی اوییاس حل لگرن والی دون دیکھ چکے ہوں تی اس پارٹ دنیا پوری طرح نپند ہو چکے ہوں تی جی سن کوئی بھی ہجے تک ڈاؤٹ آ تا تی دون ویڈیوز دوارہ دیکھ سکتے ہوں تا اپنے جی ڈاؤوٹ سن ہو کلیر کر سکتے آن تی تی میری فیر بین تی ہے کہ جے کر تی اجے تک ساڈ اس یوٹیوب کیرنل لائک سبسکرائب نہیں کیتا تا کرپا کر کے اس جلدی لائک سبسکرائب کرو اتے بیل آئیکن نو پریس کرنا نا پلو تا کمینٹ سیکشن بیچ جرور دس ہو کہ تو ان ساڈ یہ ویڈیو کی میں لگی تن واد موسیقی موسیقی